بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت جس شان سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے آج دہشتگرد طاقتیں پاکستانی عوام کو ایک بڑا ذہنی صدمہ اور ایک بڑا ذہنی دھچکہ دینے میں کامیاب ہو گئی قانون کی باردستی کی جنگ لڑنے والے کراچی پولیس کے بہادر افسر چودری اسلم کو آج کراچی میں ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا اس سانہے سے صرف کراچی کے لوگ رنجیدہ نہیں ہوئے بلکہ پورے پاکستان کے عوام آج رنجیدہ نظر آتے ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو پاکستان کی ارباب اختیار ہیں ان سب کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا ہے کہ اگر مجرموں کے ساتھ لڑنے والے یہ لوگ غیر محفوظ رہیں گے تو پھر دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ ہم کیسے جیتیں گے آج کا ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ آئین سے غداری کے ملزم پرویز مشرف کو سولہ جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور پاکستان کے ایک سابق سیویلین صدر جناب آصف علیہ آج راولپنڈی کی ایک اکاؤنٹوپلیٹی کوٹ میں بھی پیش ہوئے لیکن آج ہم گفتو کا آغاز کریں گے جناب چودری اسلام صاحب کی شہادت سے جو کہ بڑے عرصے سے سب جانتے تھے کہ دہشتگردوں کی وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں ہمارے ساتھ آج اس سانحے پہ بات کرنے کے لیے کراچی میں موجود ہیں سیڈیزن پولیس لائزن کمیٹی کے سر برا جناب احمد چنائے صاحب جو کہ کافی عرصے سے چودری اسلام صاحب کے ساتھ تھے اور یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جناب لیفٹنے جنرل ریٹائر سلاو دین ترمزی صاحب اور ترمزی صاحب کا تعلق اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے چودری اسلام کا تعلق تھا ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ایر وائس مارشل شہزاد چودری صاحب دیفنس انلسٹ ہیں چنائے صاحب آپ سے میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ ایک پرانی یاد شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے ہم نے کراچی میں چودری اسلام صاحب کا ایک انٹروو کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ یہ کراچی میں اسلام کہاں سے آ رہا ہے کیسے آتا ہے تو انہوں نے جو دہشت گردوں سے بہت سا اسلام ریکور کیا تھا میں وہ بھی دکھایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اسلام کیسے آتا ہے حضرہ دیکھئے چودری صاحب نے میں کیا بتایا تھا سی ایڈی نے آپ نے دیکھا کہ تمام ٹی ٹی پی کے وہ لوگ بھی پکڑے ہیں جنہوں نے سی ویو بلاسٹ کیا تھا عبداللہ شاہ غادی بلاسٹ کیا تھا اس کے علاوہ جو رمی کلب میں بلاسٹ کیے تھے نو بلاسٹ کیے تھے اس میں تو مجھے یہ وہ انٹی ائرکرافٹ گن بھی نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ یہ پولیس کو مار رہے تھے یہ ان سے اے پی سیز کو یہ پھاڑ رہے تھے یہ بلٹ پاکستان میں بنتی ہے یہ تو باہر سے لے گئے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ نہیں بنتی ہے تو یہ ان کے پاس کیسے آئی یہ ذرہ نیٹو کے کنٹینڈروں کو چھینتے ہیں توڑتے ہیں وہاں سے لگتے ہیں لیاری والے چھینتے ہیں لیاری والے چھینتے ہیں جب یہ لیاری والے چھینتے ہیں وہاں پہ توڑے ہیں تو وہاں سے یہ لے کے آئیں یہ اس کے اندر ڈال کے فائر کرتے ہیں یہ اس کے اندر ڈال کے یہ فائر کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ پھار دیتا ہے سارے اپی سی کو بھی ہر چیز کو پھار دیتا ہے دیوار کو پھار دیتا ہے یہ دیوار کو بھی پھار دیتا ہے یہ بلٹ پھار دیتا ہے یہ کلاشن کوف کے اوپر لگاوا ہے اس کے اندر بقیاد ہے اس کو لگانے کے بعد یہ ابھی فیڈ ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کو کونسی گولی لگی تھی مجھے جو ہے یہ سٹیل بولٹس لگے تھے یہ لگے ہیں یہ سٹیل بولٹس لگے تھے اور اغان مارا تھا جس کی وجہ سے یہ میری دونوں انگلیاں یہ لائے ہو گئی تو یہ چودری اسلام صاحب نے بہت سا اسلحہ میں دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ ٹیررس جو ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے وہ اسلحہ ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ جو بہادر افسر ایس کو شہید کر دیا گیا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دہشتگرد ان کی زندگی کے درپے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری پہلے بھی ان پہ پانچ حملے ہوئے لیکن چھٹے حملے میں وہ شہید ہو گئے احمد چنائے صاحب سے بات کرتے ہیں احمد چنائے صاحب یہ آپ بتائیں گے کہ چودری اسلام صاحب ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے سندھ پولیس نے کیا اقدامات کیے تھے کچھ آپ شیئر کریں گے کیا ان کے جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ کیا واقعی تسلی بخشتے دیکھیں جہاں جس شخص نے بڑی جوا مردی کے ساتھ پانچ حملے سروائیو کیے اس کے بعد مختلف دھمکیاں جو روزانہ کی بنیاد پر انہیں آتی تھی اس کے بعد مختلف روٹس کو چینج کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ان کو ایک وافر سیکیورٹی کی سروائیو کی ہوئی تھی جس میں بلٹ پروف گاڑی بھی تھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پورا ان کا عملہ تھا جو ان کو حفاظت کرتا تھا آگے پیچھ ان کی گاڑیاں چلتی تھی اور وہ بڑی جوا مردی کے ساتھ دہشتگردوں کے خلاف مقابلہ کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج دہشتگردوں نے پینٹریٹ کیا ہے ان کی سیکیورٹی میں اور اس پینٹریشن کے نتیجے میں نہ صرف وہ شہید ہوئے ہیں بلکہ ان کے دو محافظ بھی شہید ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پوری سندھ پولیس کے لیے انہوں نے ایک نصیت بھی کر دیئے ایک پیغام بھی دے دیا کہ ان دہشتگردوں کے خلاف جو ہے وہ ہم آخری دم تک جنگ لڑتے رہیں گے اور شہیدوں کا خون جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا اچھا چنائی صاحب آپ کی آخری ملاقات چودھوی اسلام صاحب سے کب ہوئی تھی میری آخری ملاقات ان سے پرسو ہوئی تھی جس میں کچھ چیزیں تھیں جس پر ہم نے بحث بھی کی اس پر بات بھی کی جو کرنٹ سٹیویشن ہے اس پر توادلہ خال بھی کیا کل بھی میری ان سے فون پر بات بھی تھی اور ایک کیسیت سلسلے میں میں نے ہم سے رجوع کیا تھا یہ پلان ہوا تھا کہ ایک آدھ دن کے اندر تفصیل سے کچھ ایسے ایشوز ہیں کراچی کے جس پر بیٹھ کے وہ بات کریں گے اور اس پر کچھ معلومات ان کے پاس تھی جو انہوں نے فرام کرنی تھی اچھا چنائے صاحب یہ بتائیں کہ جب کوئی آدمی ہم سارے کہہ رہے ہیں وہ بہت بہادر تھے قوم کے ہیرو تھے اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کو خراج تحسیم پیش کر رہے ہیں لیکن چنائے صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو ڈیموٹ کیا گیا تھا تو ان کو ڈیموٹ کرنے کی کیا وجہ تھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس میں ظاہرے سپیریئر کورٹ کے آرڈرز پہ جتنے پولیس افسران ڈیموٹ ہوئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے اچھی بات ان کی تھی چند پولیس افسران ایسے تھے کہ جنہوں نے ڈیموشن کے باوجود بھی جس پوسٹ پہ وہ ڈیموٹ ہوئے اس پوسٹ پہ وہ کام کرتے رہے جاتا کہ وہ پرموٹ نہیں ہو گئے اور اس میں سے کچھ افسران میں سے چودری ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی موجودہ پوسٹ پہ انہوں نے کام کیا چاہے کسی بھی رینک کے اوپر اور مسلسل جوا مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے میرا خالی یہی سب سے بڑا کریڈٹ ان کا ہے کہ اس کے باوجود کے وہ ڈیموٹ ہو گئے تھے انہوں نے ڈیموشن کے باوجود بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی جس جگہ پر حکومت نے ان سے کہا اس حکومت پہ اس جگہ پر وہ کام کرتے رہے اپنے فرض کو نباتے رہے اور لوگوں کے لئے جندہ مثال بھی قائم کر کے چلے گئے اچھا ہمارے ساتھ لیفٹنین جنرل ریٹائٹس لاو دین ترمزی صاحب بھی موجود ہے ترمزی صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ چودری اسلم صاحب کے بارے میں ایک تاثر ان کو چودری کہا جاتا ہے لیکن ان کا اصل نام کیا تھا اور کون سے علاقے سے ان کا تعلق تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلم خان صاحب ڈڑیال زلہ مانسیرہ کا ہے گاؤں میں اس کے رہنے والے تھے کراچی میں چودری اور آپ کا بھی وہی علاقہ ہے جی وہی علاقہ ہے میرا وہی تحصیل ہے وہی زلہ ہے اور یہ وہاں پہ وہاں کے رہنے والے تھے اور کراچی میں جا کر انہیں ملازمت اختیار کی اور ہمیں فخر ہے اپنے علاقے کا ایسا فرض جس نے ناید جان فشانی سے اور اپنے فرض منصبی کے دوران وہ شہید ہوئے اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت ان کے لوائیکین کے لیے خاطر خواہ منبست کرے گی اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جا کر دے اور اس طرح کے افسروں کی انہوں نے ایک مثال قائم کی جو مرحلہ پولیس کی تاریخ کا درخشان باب ہوگا ان کی زندگی اور دوسروں کے لیے انہیں ایک مثال قائم کی کہ جان بھی چلی جیسے آپ نے بڑا خوبصورت شہر پڑا تھا اس کی شروع میں جس شان سے وہ مقتل میں گیا شان سلامت رہتی اچھا شزا چوہج صاحب اب اسلم چوہدری صاحب کی شہادت کے بعد سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں بہت سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے اسلم چوہدری کی شہادت کی ذمہ داری قبول کی ہے اب ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے دیکھئے سب سے بڑا دھچکا تو اس کو سمجھئے کہ سینٹر آف گریوٹی تھا دہشت گردی کے خلاف کراچی کے ایریا میں جنگ کے جو ہو رہی تھی اگر وہاں پہ رینجرز اور پولیس مل کے لا انفورسمنٹ کے خلاف کروارہی تھی اور لا بریکرز کے خلاف کر رہی تھی اپنا جو آپریشن ہے تو یہ واحد آدمی اپنی ٹیم کے ساتھ جو دہشت گرد بڑے ہیں جو مذہبی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف لڑ رہا تھا تو یہ اس کی پوزیشن تھی جب اس کو مارا گیا تو ایک کارپوریٹ نالج اور کراچی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایک دلیر اور غیور انسان آج صفت غیور کے ساتھ مل گیا اور اس قسم کے اور بہت سارے افسران جنہوں نے اس شاہد نے تو اس لیے یہ میں سمجھ دا ہوں کہ ایک ایسا ایلمنٹ ہے جو پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہے جہاں تک اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہمیں یہ جسانوں نے کہا مثال بنا کے ان کے جو وہاں پہ سکسیسرز ہیں جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو اسی ذمہ داری کے ساتھ پھر لوگوں احمد چنوی جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو آگے لے کے آئیں اور اس کام کو جاری رکھیں اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو اس معاملے کو اب سڑا سا ذرا سیریسلی اور گہری نظر کے ساتھ لڑنے کی اور دیکھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نقصان ہمارا لوگوں کی شکل میں کہتو رجال کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک کہتو دو ہے جو کہ ویسے ہوتا ہے کہتو رجال رجال ہوتا ہے اچھے لوگوں کی کمی ہونی رہونا شروع ہوگی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی طالبان سے مذاکرات کیے جائیں یا شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا جائیں میرا خیال ہے مذاکرات تو شروع ہونے چاہیے ہیں مذاکرات ہی اس کا باہد ذریعہ ہیں انہوں نے تو اپنے ٹارگٹس لیے ہوئے ہیں انہوں ٹارگٹس رو اٹیک کرتے رہیں گے جب تک آپ سپیس دیتے رہیں گے اور کچھ کریں گے نہیں جب ہم کچھ کریں گے نہیں تو ان کو وہ جگہ ملے گی وہ سپیس ملے گی کہ جو ان کے اپنے مقاصد ان کو حاصل کرتے رہے تو آپ خدا را کچھ تو کیجئے تک کہ اس کے آگے بند باندھا جائے اس کو جنگ بندی کی جائے آپس میں اور اس کے بعد معاملات وہ آگے لے کے جائے جائے نہیں مانتے تو پھر بسٹرے ریاست کے پاس اور اس سے سب بھی موجود ہیں اچھا ایم صاحب یہ بتائیے کہ جو کچھ عرصے سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے تو اس آپریشن میں کراچی پولیس کے کتنے اہلکار اب تک شہید ہو چکے ہیں دیکھیں پچھلے سال پورے سال کے اندر جنوری سے لے کر ڈیسمبر تک ایک سو پیسٹھ کے قریب لون فورسمن ایجنسیز کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور اس سال بھی میں سمجھتا ہوں ان کا فگر پندرہ سولہ سے تجاوز کر گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو لون فورسمن ایجنسیز دے رہی ہیں اپنے اس شہر کے لیے اپنے اس ملک کے لیے اور دیشت گردی کے خلاف مسلسل جدو جہد کر رہی ہیں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی جگہ پر جہاں پر آج چودری اسلام شہید کا حادثہ ہوا ہے اسی جگہ پر آج سے کچھ مہاں قابل کراچی کے منصفل کمیشنر مطالعہ دلی خان صاحب اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے اور سیملر اٹیک جو ہے ان کی گاڑی پر ہوا تھا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ چودری اسلام صاحب کے شبے میں کیا گیا تھا تو یہ دوبارہ اسی جگہ پر اسی قسم کا واقعہ ہونا میں سمجھتا ہوں لو ان فورس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم اس پہلو کو بھی ضرور دیکھ لیں اچھا یہ اب آپ نے بڑی اہم بات کر دیا ہے تو یہ کیا یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کی فیلیر نہیں ہے بہت بڑی دیکھیں میں اب اس کو فیلیر نہیں کہوں گا میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو دہشت گھر تھے انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا انہوں نے اس سٹیویشن کو اس جگہ کو اس راستے کو ایکسپلائٹ کر لیا اور اس ایکسپلائٹ کو لیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو کراچی کی یہ جو گلیاں ہیں یہ جو تھرو فیرز ہیں وہ کہاں کہا سینزیٹیو ہے اور کہاں کہاں ہمیں اس پر خیال لگنا چاہیے اچھا اہمین چنائز صاحب یہ بتائیے کہ چوزری اسلم صاحب جو ہیں ہم نے سنا یہ ہے خبریں ہمارے تک یہ پہنچی ہیں کہ جو عید ملاد النبی آ رہی ہے اس عید ملاد النبی پہ بھی کچھ ان کو ایسی خبریں مل لی تھی کہ دہشتگر جو ہیں وہ عید ملاد النبی کے اجتماد کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ کافی سرگرم تھے صبح بھی وہ کسی آپریشن سے آئے تھے اور پوری نین نہیں کی اور نین پوری کیے بغیر دوبارہ آپریشن پہ چلے گئے کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ اب ایک بہت ہی بہادر پولیس افسر سے کراچی پولیس محروم ہو گئی ہے تو یہ جو عید ملاد النبی آ رہی ہے تو کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کے کوئی انفرمیشن ہے کہ عید ملاد النبی پہ کوئی اس طرح کی دہشتگردی کا منصوبہ تھا دیکھیں جب بھی اس قسم کے تہوار آتے ہیں یا اس قسم کے اوکیشنز آتے ہیں جیسے آشورہ کی بات ہم کراچی میں کرتے ہیں ہم عید ملاد النبی کے جشن کے پرگرام کی بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے ملادوں کی ان کی جلسوں کی باتیں کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹیویشن سنزیٹیف ضرور ہوتی ہے اس کی انفرمیشن بھی ضرور آتی ہے پچھلے دو تین سال سے آپ ریگولر دیکھ رہے ہیں کہ چودری اسلام صاحب نے محنت کرتے ہوئے این آشورہ کے موقع پر جو لوگ یہاں بلاس کرنے آئے تھے یا تخریبی کاروائیہ کرنے آئے تھے ان کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ان کے ساتھ مقاملے بھی ہوئے دہشتگرد مارے بھی گئے اور میں سمجھتا ہوں سیملر سٹیویشن جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہو سکتی تھی عیدہ ملادن دمی کے موقع پر تو ظاہر ہے سی آئی ڈی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پری انفرمیشن لے کر جو دہشتگرد آ رہے ہیں ان کو بلاک کیا جائے اور وہ ایک بہت بڑا کام اس میں کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی کے پورے پاکستان کے ہیرو تھے اور آج ان کو شہید کر کے دہشتگردوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے مضمون جو عظائم ہے اس کو جاری رکھیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولس کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی جد و جہد ان کے خاتمے تک جاری رکھیں گے سلام دن ترمزی صاحب اب بیرہ سے آپ سے جو میں نے شزاہ چودری صاحب سے کیا تھا کہ اب اتنی بڑے سانحے کے بعد جن لوگوں نے چودری صاحب کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کیا ہے ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات دیکھیں جسرہ آئیہ مارشل صاحب نے درست فرمایا کہ مذاکرات کا عمل چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن ان کا بھی خوج لگانا چاہیے کون لوگ اس کی پیچھے تو اور اس قسم کا جب واقعہ ہو تو اس کی میسیو ریٹیلیشن ہونے چاہیے نہیں وہ تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لیا تو اب ان کے خلاف ہونا چاہیے ان کے خلاف مشکل ہونا چاہیے اس کا کدھر ہیں ان کا پہلے بھی یہی اس پہ کہہ چکا ہوں جگہ پہ کہ دروازے کھلے رکھیں مذاکرات کے لیکن انہوں نے تو اگر اتحار نہیں پھینکے انہوں نے کاروائی شروع کیا تو آپ تو چھپکا بیٹھ نہیں سکتے اچھا چنائے صاحب آج صبح جو کاروائی کی تھی چوزی اسلام صاحب نے اس کاروائی میں کیا یہ انفرمیشن درست ہے کہ بہت ہی کوئی اہم طالبان کا بہت اہم آدمی جو ہے اس کو انہوں نے مار دیا تھا جی بالکل یہ انفرمیشن موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفرمیشن ابھی میرا حالیں میڈیا میں پوری طرح شیئر بھی نہیں کی گئی اور اس میں جو ہے وہ بڑے اہم دہشتگرد تھے ان کا خاتمہ کیا گیا ان کی ظاہر پری انفرمیشن بھی تھی ان کی پری نالج بھی تھی اور چودری اسلام صاحب اس مشل پر کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے بہت بہت شکریہ احمد چنائی صاحب ہمارے صدق کراچی سے بات کر رہے تھے چودری اسلام چی پولیس کے بہادر افسر تھے پاکستان کے جری سپوت تھے اور ان کی خدمات کو پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدیت آج دو اور اہم واقعات ہیں پہلا واقعہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو ایک سپیشل کورٹ ہے جو کہ آئین سے غداری کے الزام میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سمات کر رہا ہے اس سپیشل کورٹ نے ملزم پرویز مشرف کو سولہ جنوری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور جو عدالت کا حکم ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے اور سادی ساد آج راول پنڈی کی ایک اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ میں سابق سیولین صدر آصف علی زرداری صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے خلاف سترہ سال پرانے الزامات کا دوبارہ سامنا کیا اور یہ میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہیں اور ان کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان میں سے میں نو بیماریوں کا ذکر کروں گا وہ نو بیماریاں کون سی ہیں ان کو دل کا آرزہ لاحق ہے پیش ہے اس کے علاوہ انہیں شوگر بھی ہے ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے ان کا بایاں بازو بھی اکثر سن ہو جاتا ہے اور دوزار گیارہ میں وہ بے ہوشی کے دورے کی وجہ سے ان کو دبائی اور امریکہ بھی بھیجا گیا دانت میں بھی درد ہے ہڈیوں میں سوزش بھی ہے ڈیمنشیا کی بیماری کا بھی ایک زمانے میں ان کو سامنا رہا ہے تو ان کو بھی نو بیماریاں لاحق ہیں لیکن وہ کورٹ میں پیش ہوئے اور پرویز مشرف صاحب ابھی تک پیش نہیں ہوئے اب میں آپ کو تعرف کروں گا اپنے ایک نئے مہمان جناب لیٹنر جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب سے جنہوں نے کیس وقفے میں ہمیں جوائن کیا امجد شویب صاحب ایک سیولین صدر آج کورٹ میں پیش ہوا لیکن فوجی صدر پیش نہیں ہو رہا کیا ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے جس کا لوگ جواب چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صاحب پہلی بات تو یہی ہے جیسے وقفہ میں ہم ذکر کر رہے تھے روبلاف لاؤ کا اس کے تحت تو سب قانون کے سامنے برابر ہیں اور سب کو پیش ہونا چاہیے اور میرا اپنا انتاظہ ہے کہ ہاسپٹل سے جیسے ہی ان کو فارق کیا جائے گا تو پھر کوئی ایسا ایکسکیوز رہے گا نہیں کہ وہ پیش نہ ہوں لیکن جب تک کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے اس وقت تک تو وہ لازمان ڈاکٹرز کی کیر میں ہے اور ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکے جی اچھا اب چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ زرداری صاحب آج پیش ہوئے بلکل ہم میں سے اکثر لوگ جو اس سیج گروپ میں ان کو کوئی نہ کوئی اندر سے بیماریاں اور ایسی چیزیں مسائل ہوں گے لیکن پتہ نہیں ہوتا اور جب کبھی کوئی چیز بڑھتی ہے اچانک تو پھر آدمی ہسپٹل کا رخ کرتا ہے زرداری صاحب بھی پانچ سال اپنے بڑے اچھے کامیاب گزار کے گئے ہیں اور ہر طرح کے غیر ملکی دورے بھی بے تہاشا انہوں نے کیے ہیں بڑے بڑے سرد ممالک میں پھرتے رہے ہیں سردیوں میں تو ان نو بیماریوں کے ساتھ ہی پھرتے رہے ہیں تو باقی بھی لوگ انشاءاللہ آئیں گے عدالتوں میں یہ بھی سامنا کریں گے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز جیسے ہی فارق کریں گے اور ان کو ہونا چاہیے پیش ہونا چاہیے اچھا آج کورٹ نے جو اپنا آرڈر ہے اس کے آرڈر کے پیش تھی پہ کہا ہے دی میڈیکل رپورٹ ڈاز ناٹ سجیسٹ دیٹھ ایکیوزٹ ان ہیز پریزنٹ سٹیٹ آف ہیلتھ اس آنیبل تو اٹینڈ دا کورٹ یہ تو اسیسمنٹ ڈاکٹرز دے سکتے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ جب زرداری صاحب کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتے تھے اور وہ بساکی لے کے چلا کرتے تھے تو آج بساکی کدھر گئی ان کی تو وہ میری ایک اسیسمنٹ ایز 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 سیولین میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی اس زمانے میں زبان کا ٹی وی تھی کچھ اور تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں نے اس وقت ان کو تیہ کی اور بتایا اور ان کو ہسپیٹلائز کیا اور آج بھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر ہسپیٹل سے ایک دفعہ ڈاکٹر فارق کر دیں گے پھر کسی کو کوئی میں نہیں خیال کہ جنرل مشرف یہ کہہ سکیں گے کہ جی اب میں پھر لیٹا رہتا ہوں ہسپیٹل میں اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہم عدارتوں کی عزت ہمیں سب کو کرنی چاہیے اور سب کو پیش ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں جنرل پروید مشرف صاحب کے ایک پرانے ساتھی ان کے دور حکومت میں وفاقی وزیرہ داخلہ رہے پھر سندھ کے گوانر بھی رہے اور ان کے دوست بھی لیفٹینٹ جنرل ریٹائر مہین الدین حیدر صاحب ان سے مہین الدین حیدر صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروید مشرف کا ٹرائل پاکستانی فوج کا ٹرائل ہے اور اس صورتحال میں آپ اپنے پرانے دوست کو کیا مشورہ دیں گے یہ ٹرائل پروید مشرف کے پرسند اور ان کے ذات کے لیے ہے اور اس میں فوج کو ملوث کرنا یا کھسیٹنا یا انوالف کرنا مناسب نہیں ہوگا فوج نے اپنے ذمہ داری کا تیین کئی سالوں سے کر لیا ہے اور پچھلے چھ سالوں میں فوج نے جمہوری جو ہے سسٹم کو ملک میں مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور میں خیال میں ایندھا بھی کرتی رہے گی کہ اس کو فوج پر انبول نہیں کرنا چاہیے دوسری اس پہ ایک بات ضرور آتی ہے کہ اس پہ اس وقت تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پروید مشرف صاحب جو ہے وہ عدالت میں جائیں اور اپنا موقع پیش کریں کیونکہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور کافی چانسز ہیں کہ جو ہمارے انڈیپینڈل دالت ہے وہ ان کو ریلیو دے کیونکہ یہ ایٹین ایمیلمنٹ جب بنی ہے تو یہ تو بہت بعد میں بنی ہے اور جو تین نومبر کا ایکشن تھا ایمیجنسی پلس لگانے کا اس پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو جو تھا وہ ابرگیٹ نہیں کیا تھا صرف اس کو سسپینٹ کیا تھا تھوڑے عرصے کے لئے اور اس وقت یہ کلاؤز جو ہے اس میں شامل نہیں تھا لیکن اس سے پہلے آئین میں یہ شامل تھا کہ جو بھی آئین کو توڑے گا اور ان کے رفقہ اور سب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا تو یہ پہلے تو تھا لیکن ایٹین ایمیلمنٹ میں اس کو شامل کیا گیا اب ان کا ایکشن تین نومبر کا جو ہے وہ اس ایمیلمنٹ سے پہلے کا ہے تو زہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے بیک ڈیٹ سے کوئی لاؤ پینل اپلائی نہیں کیا جا سکتا یہ ایسا لاؤ میں نہیں ہوتا پرویز مشرف صاحب کے کافی چانسز ہیں ان کے پاس کافی سٹرونگ پینل ہے بکیلوں کا جو ہو سکتا ہے کہ عدالت کے سامنے ایک قانون نکات اٹھا کر ان کو ریلیو دلوا سکیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا فدانہ خاصتہ ان کو سزا بھی ہو جائے تو وہ پھر گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ آپشن موجود ہے کہ وہ سزا کو سسپینٹ کر سکتی ہے معاف کر سکتی ہے کنڈون کر سکتی ہے ان کو باہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے لیکن یہ سب کے حق میں بہتر ہے کہ یہ ٹرائل کے تھروں اور عدالت کے تھروں یہ کام ہو تو وہ سب سے اچھا ہوگا یہ ملک کے آئندہ مفاد بھی ہوگی یہ بات اور جمہوریت کو یہ چیز تقویت پہ جائے گی بہت بہت شکریہ مہین الدین حیدر صاحب مہین الدین حیدر صاحب نے دو اہم باتیں کی ہیں پہلی بات تو یہ کے ماشرف کا ٹرائل فوج کا ٹرائل نہیں ہے ماشرف صاحب کو کوڈ میں پیش ہونا چاہیے اور اگر وہ کوڈ میں پیش ہو تو ان کے بچنے کے چانسز بھی ہیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں میری صاحب ایک تو یہ جہاں تک ماشرف صاحب کا ٹرائل ہے یہ فوج کا ٹرائل ہے اس کے بارے میں آپ ہی کے پروگراموں میں دو تین مرتبہ پہلے بات ہو چکی اور ہم سب یہ کہتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کا ٹرائل ہوگا یہ فوج کا ٹرائل ہرگز نہیں ہوگا دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر تھوڑا سا کمپلیکسٹی آگئی ایک تو یہ کہ مشرف صاحب نے خود انناؤنس کر دیا کہ فوج ان کی بیک پہ کھڑی ہے اور پھر یہ اے فائی سی والا مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے یہ ابحام پیدا ہو گیا کہ کیا اس کے اندر فوج نے ان کو لے لیا یا وہ چلے گئے ان کا حق بنتا تھا اے فائی سی جانے کا انہوں نے کمپلین کی وہ چلے گئے اس میں تو چلیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہو گئے ہیں جہاں تک یہ مقصد ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے کہ نہیں دیکھئے اگر عدالت اپنا کام بالکل پرفیٹلی اس طریقے سے کرے انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو کہ سب کو توقع کرنی چاہیے اس لیول کے عدالت ہے تو پھر واقعی میں یہ مسئلہ بارا اکتوبر کا تو بنتا ہے ان کے اوپر 1990 کا لیکن تین نومبر کا جو کہ آرٹیکل 232 کے تحت انہوں نے امرجنسی لگائی وہ آرٹیکل بھی کانسٹیوشن کا آرٹیکل ہے اسی آئین کا آرٹیکل ہے جس کا آرٹیکل 6 ہے اور اس کے تحت یہ امرجنسی لگائی ہاں اس امرجنسی کی ججمنٹ اس امرجنسی کی انیکٹمنٹ جو تھی یعنی اس کو اس آرٹیکل کے نیچے یہ لگائی تو صحیح اور تیسرا یہ کہ ان کو غلطی یہ کر گئے کمانڈر ان چیف یا چیف آف آرمی سٹاف اس کو سائن کر گئے حالانکہ ان کا حق بنتا تھا کہ اس پریزیڈنٹ وہ لگا سکتے تھے پرائم نیسٹر کے اڈوائز کے اوپر تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ دو تین غلطیوں کے وجہ سے ایک کمپلیکسٹی زیادہ بڑھ گئی ہے ان کے پاس واقعی میں یہ ان کے پاس option available ہے کہ اب آپ دیکھیں یہ معاملہ اس وقت کوٹ میں ہے عدالت میں جب معاملہ ہو تو اس سے بچا نہیں جا سکتا اگر یہ اس سے بچنا چاہتے تھے تو پھر یہ آتے ہی نہ آنے سے انہوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا حکومت کو بھی ڈال دیا عدالتوں کو بھی ڈال دیا فوج کو بھی مصیبت میں ڈال دیا کہ سب کے سب لوگوں کو آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑ رہی ہے اس کے اوپر ورنہ بہتر تو یہی تھا کہ مشرف صاحب جو ایک نون ایشو تھے وہ ایشو نہ بنتے وہ irrelevant ہو چکے ہیں تو آپ یہ سمیتے ہیں ان کو کوٹ میں آنا چاہیے وہ تو آنا پڑے گا اس میں تو آپ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ جب بھی اپنی صحت مند ہو جاتے ہیں تو جائیں جا کر اب وہ جا بھی فرد جو معاید ہوتی ہے ان کے اوپر یا جو بھی ہے لیکن میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز آئیڈ کر دوں کل پچھلے ہفتے میں میاں صاحب کا بڑا ایک انٹریسٹنگ بیان آیا اور بڑا میں کہتا ہوں سچ سے زیادہ صاف بیان اس ایشو پر اور کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میں مدعی نہیں ہوں اس کے اندر مدعی یا حکومت مدعی نہیں ہے اس کے اندر مدعی جو ہے وہ ریاست ہے اور آئین ہے اچھا اور یہ جو کوٹ اسٹابلش کیا یہ ڈیٹرمن کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے عمل کیا تین نومبر کا یہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا اب عدالت اتنی تیزی کیوں دکھا رہی ہے فردے جو معاید کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کر رہے کام نے کرے عدالت تیزی عدالت تو ہر روز استثناء دے رہی ہے آج بھی سات دن کا ٹائم دے رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ ڈیٹرمن کریں کہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا بھی ہے تین نومبر کا عمل یا نہیں آتا اور پھر اس کے بعد پھر بارہ اکتوبر کے ساتھ کمپیر کر لیں اچھا جی آپ کا جنرل ترمیزی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پروید مشرف صاحب اگر کورٹ میں آ جاتے ہیں تو جو لوجک مہیندین حیدر صاحب نے دیا ہے تو بچنے کے چانسز بھی تو ہیں ان کے دیکھیں کورٹ میں آنا تو ان کو آنا پڑے گا اور آنا ضروری ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے جہاں تک بچنے کا سوال ہے تو یہ لیگل معاملہ ہے نہ مہیندین حیدر صاحب ایکسپرٹ ہیں تو نہ میں ہوں کیونکہ چند ایک باتیں جو انہوں نے کہیں اس میں سے ایک اور بھی پہلو تھا کہ اس تین نومبر والے ان کے کاروائی کو اسی دن سپریم کورٹ کے سات ججوں نے کال ادم قرار دے دیا بالکل تو وہ بھی وہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جہاں تک ان کے پیش ہونے کا تعلق ہے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ان کو آنا پڑے گا کورٹ میرا حیال ہے جتنی لینینسی اور جتنی کمپیشن دکھا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹر ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کورٹ منظور کر لیتا ہے جہاں تک ان کے وکلا کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ ان کو وکیلوں کی اپنے اوپر اعتمار نہیں ہے حالانکہ ان کے پاس ایسے وکلا بھی ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات ثابت کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آمروں کا آتھ پگڑ کے اس دالتوں کے چگر سے نکالتے رہے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو قانون سے زیادہ شہر و شائری اور مسالیں اور جغتیں زیادہ عزیز ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وکلا کے آئیں یہ کالے کوٹوں والے کے پیسے جائیں وہ سفید اپرن والوں کے پلو پگڑ کے پیسے نہ چھپیں میدان میں آئیں اور اپنے چارجز کو ایکسپٹ کریں وہ تو کہتے ہیں ابھی سمجھتے ہیں کہ ای 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 سی کو بھی انہوں نے کانٹروورشن بنا دیا کانٹروورشن بنا دیا دیکھیں وہ ان کا رائٹ تھا وہ ایز ریٹائرڈ آفسر اور یہ جو آ جا رہا ہے نا کہ پہلی تھا نہیں پہلے ایسی بات نہیں تھی ان کو تکلیف ہوئی بتایا گیا تو ان کا رائٹ بنتا تھا لیکن یہ ضرور ہوا کہ اب انہوں نے مشکل میں ڈال دیا فوج کو بھی ای ایف آئی سی ساروں کو مشکل میں ڈال دیا اور فوج نے تو ان کے ساتھ جتنا کچھ کیا ہے میرے حال ہے تاریخ میں نہیں ملتا کیانی صاحب ہی تھے جنہوں نے ان کو پیسج لے کے دیا کیانی صاحب بھی تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ نہ آئیں لیکن ان نے آ کے فوج کو بھی ایمبرس کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا تو اس پہ مشکل سننے کرنے کا قانونی طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے رہ مکرم پہ لائیں او درجہ کے پیش ہوں اور اپنا دفاع کریں اچھا امجد شویب صاحب آپ کا کیا خیال ہے ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ الٹی میٹلی ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے بیرونے ملک چلے جائیں گے لاؤس انجلس ٹائم کہہ رہا ہے جنوری کے اینڈ میں وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے یہ کافی بیسٹن میڈیا میں یہ کافی بات چیت ہوئی ہے لیکن اس پہ اگر آپ رییکشن کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس صورت میں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئیبت اور اس سے جان چھڑائی جائے تو شاید کوئی اس طرح کا رستہ ہو برنہ ایک قانونی رستہ اگر اختیار کیا جائے اور اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس بڑا سٹرونگ ہے تو وہ ان کو فائٹ کر کے آپ نے بڑی اہم بات کیا ذرا میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویدنو شرف صاحب باہر جائیں گے تو صرف اور صرف سیبلین حکومت ان کو باہر بھیج سکتی ہے آہ ملکل فوج نہیں بھیج سکتی نہیں فوج دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں آرمی کا جہاں تک تعلق ہے آرمی جیسے ہم لوگ سب آپ آپ کے عزیز و کارب ہوں گے فوج میں ہونے سے حانکہ آپ کے سیبلین لیڈرز میں بھی کوئی فیورٹ ہوتے ہیں کسی سے آپ کا کوئی ذہنی لگاؤ ہوتا ہے اسی طرح آرمی میں اپنے چیف بھی بعض لوگ اس کسی چیف کو بہت اچھا سمجھتے ہیں بعض اس طرح تو وہ ایک محبت کا رشتہ تو موجود ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک آدمی کو ایک پڑا ویزبل قسم کا ٹرانسپینٹ طریقے سے جب اس کا ٹرائل کرتے ہیں اور ثابت ہو جائے اس ٹرائل میں کہ واقعی اس نے یہ حرکت کی تھی یا زیادتی کی تھی تو لازمی بات ہے کہ وہ فوج اس معاملے میں پھر ٹانگ نہیں اڑاتی فوج لازمان قانون کی بھی رکھ والی ہے اور میں سمجھو پچھلے پانچ سالوں میں اس چیز پہ بڑی محنت کی گئی ہے کہ آرمی کا یہ رول منوایا جائے کہ ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں مختلف انکرز ہر روز ایک نعرہ لگاتے تھے کہ یہ حکومت سٹیپٹمبر میں گئی حکومت مارچ میں گئی لیکن کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نسبت ان ایک ٹانزیشن سے ایک سٹیج سے گزر کے دوسری میں آگئے ہیں تو ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے اور نہ ہوگی اچھا وہی انکرز کا جن انکرز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ڈیٹریں دیا کرتے تھے کہ زرداری صاحب آج جا رہے ہیں جی 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 جا رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے دبائی گئے ہیں کبھی واپس نہیں آئیں گے وہی انکرز آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کا ٹرائل نہیں ہوگا یہ باہر چلے جائیں گے وہی مکہ رہے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ دوسرکت بھی غلط تھی آج بھی غلط تھا لیکن اگر ہو ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی حکومت جیسے انہوں نے اس وقت ادنیہ صاحب کے ساتھ ایک طریقہ کار اختیار کیا اور آج اگر وہ کریں تو کوئیٹ پوسیبل کہ یہ ایک پریشر ہو جس کے تحت کچھ کرنا پڑ جائے ایسا لیکن انہوں نے چونکہ واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اس میں انٹریسٹڈ نہیں اور نہ ہی ہمارا یہ مشہن ہے کہ ہم ابھی جیسے ان کے فارم نسٹرائیوے تھے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ کیا ہے تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی اور رستہ اس کے علاوہ ہے کہ عدارت کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے اچھا یہ جو کچھ لوگ ایک مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک کانسپیرنسی تھیوری ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے دراصل کورٹ تو جانا نہیں تھا ان کا جو اے ایف آئی سی جانے کا پلان تھا پہلے سے تیہ شدہ تھا اور یہ ان کو جو فوج کی سکورٹی جنسیز ہیں انہوں نے ہی پہنچایا اے ایف آئی سی میرے نہیں خیال شاید کوئی ملوث ہو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی ایکس آرمی آفیسر یا سرونگ آرمی آفیسر اگر اے ایف آئی سی میں جا کے یہ کہہ دے کہ مجھے یہاں چیس میں پین ہے یا بازو میں تو وہ اس کو لٹا لیں گے لٹا لیں گے اور اس کو سات آٹھ دن وہی پہ رکھیں گے نہیں پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے جب کیونکہ بڑی دفعہ یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کسی کو وہاں سے کلیر کر دی کہ ٹھیک ہے اور وہ گھر جا کے اس کو پرابلم ہوئی اور بعد میں صبح پتہ چلا ہے جو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹرز بڑے کیرفل ہوتے ہیں کہ یہ اس کا پورا اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہوئی ہے تو پھر اس کا پورا اگزامینیشن ہو جانا چاہیے اس لیے ان کو کنٹرورسی میں نہ لائیں میں یہ ایف آئی سی ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا پروفیشنل دارہ ہے لیکن اب ان کے پیشنٹس جو ہیں وہ راولپنڈی انسیچیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو ڈاکٹرز بھی اپنی گاڑیاں اندر نہیں لے جا سکتے سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کافی چیکنگ اور سیکیورٹی ہے لیکن یہ ہے کہ پیشنٹس وغیرہ کوئی لے جانے میں کوئی ایسی دکت نہیں ہے اگر کوئی پیشنٹ ہو تو وہ تو لے کے جاتے ہیں بلکہ بیچیر وغیرہ پہ لے جاتے ہیں ایک چھوٹا تھا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدیت شزاہ چوہی صاحب جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اسلام چودری جیسے بہادر افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور اس وقت قوم میں اتحاد کی ضرورت ہے ایک قوم کو ایک پیس پہ ہونا چاہیے ٹیرورزم کے مسئلے پہ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس صورتحال میں ہم اپنے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں نہ تو ہم ان کو متنازع بنانے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ کسی کانٹروورسی میں آئیں نہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں نہ متنازع اس معاملے میں کس طریقے سے بن رہے ہیں اور کیسے بنایا جا رہے ہیں جب ہم ان بحثوں میں الجھیں گے اور میڈیا کے اوپر الجھیں گے کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں انہوں نے کو کیا فلانے لوگ ساتھی تھے ان کا یہ تھا وہ تھا نہیں وہ تو مشرف صاحب نے کہا نا کہ فوج میرے ساتھ ہے نہیں وہ ٹھیک ہے تو غلطی کی انہوں نے غلطی کی اور غلطی انہوں نے الجھایا فوج کو اس کے اندر آج آپ پہلے بات پوچھتے جنلل صاحب فرمارے تھے کہ جی میرا نہیں ان کا خیال نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پشمان پریشان ہوگی میرے حساب سے فوج بہت پریشان ہوگی اور اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ یہ جو پریشر جو انفرشنٹلی کیوں کہ ہر انسان سے بات نہیں کی جا سکتی سپائی سے لے کے اوپر تک جو پریشر ٹریول کرتا ہے نا جس طرح سے جنل کیانی کے آخری ڈیڑھ دو سال میں ٹریول کیا جب وہ انیل سی والے یا دوسرے وہ جو جرنیل جب فوج میں عدالتوں میں پیش ہوئے تو فوج کے اندر یہ ایک غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور آیا جی ہمیں کیوں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جا فوج کے اندر عدالت کے آگے پیش ہونا یعنی مجرم پیش ہوا کرتے ہیں وہاں پہ ملزم پیش ہوا کرتے ہیں تو پھر آئندہ سے آئندہ سے کوئی پولیٹیشن عدالتوں میں پیش نہ ہو نہیں ضرور جائے ضرور جائے کیونکہ اس کا تو طرح امتیاز ہے کہ وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوا اور اس نے جیل کٹی لیکن جو سپائی ہے اس کا کسی بھی اپنی مارشل لاغ کی عدالت کے آگے زہر یہ کیا کورٹ مارشل کے آگے پیش ہونا مجرم کے طور پہ ایک اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک وہ بلانت بن جاتی ہے اس میں کیا گئے جنرل ترمیزی صاحب آپ کیا کہیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وقت چیف حوارمی شراف نہیں ہے وہ فوج میں نہیں ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں ایک سیاستدان ہیں اور جس طرح دوسرے سیاستدان اپنے دالتوں میں جاتے ہیں اپنے اوپر جو الزمات لگے ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں انتفاہ کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے اور فوج کو بیچ میں میں سمیتا ہوں کہ یہ انہوں نے پہلے ہی فوج کو اپنا ذاتی کسی دائدہر کے لیے استعمال کیا اور کہا پہلے پاکستان اور پہلے اپنی ذات کو رکھتی انوامبر کو کیا مسئلہ تھا ان کی اپنی ذات کی مسئلہ تھا ان کے ری ایلیکشن کا مسئلہ تھا قوم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا فوج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو آپ جنہوں نے انکائنڈسٹ کٹ آف حال فوج کو یہ دے رہے ہیں کہ نیا نیا چیف اپوائنٹ ہوئے اس بچارے کو انڈر پریشر کر رہے ہیں تو یہ ان کو یہ رویس چھوڑنی چاہیے اور دالت میں جانا چاہیے اچھا میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ جب آپ کور کمانڈر ملتان تھے اور جنرل عبدالوحید کاکر جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو اس زمانے میں اسلم بیک صاحب پہ یہ الزام لگا آئی ایس آئی کے ذریعے انہوں نے سیاست دانوں میں پیسے بانٹے جو کہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا یہ الزام تھا ان پہ تو حکومت نے خط لکھا آرمی چیف کو کہ ہم اسلم بیک کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ ہوا تھا اس مسئلے پہ دیکھیں یہ ابھی فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں ٹی وی پہ آ کر نہیں کہہ سکتا نہیں وہ تو کانفیڈنشل کانفیسز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوا کیا ہوا اس کو بات یہ ہے کہ اگر آپ آدمی کی سوچ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سوچ یہی ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی یہی تھی کہ اگر کوئی غلط کام کیا گیا ہے تو ٹرائل کریں لیکن سیلیکٹیو نہ کریں کسی ایک شخص کا نہ کریں جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں جیسے اگر پیسہ دیا یعنی کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو جنرل اسلام بے کے ٹرائل پہ کوئی اتراز نہیں تھا نہیں انہوں نے تو کلیکٹیو رائے لی یہ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہیں تو یہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی رائے تھوپے ہیں لیکن ہمیشہ سے آرمی کی سوچ یہ رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کریمینل ایکٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھگتنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آپ سیلیکٹیو ہو جائیں ٹوٹلی اور وہ پھر یہ لگے گا کہ آپ کسی ایک کو یا آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے لیے تھے سیاست دانوں نے تو وہ کیوں نہیں ٹرائل ان کا ہوتا ہے ان کا بھی ٹرائل ہو اب وہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں نے شریف ڈھابے بالے کو جیلر میں پیسے دیئے اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اس کو بھی فاصل لگنی چاہیے کہ بھائی تو اصل جڑ تو تو ہے بلا تو تو ہے جنرل مشرف کا بڑا قصور تو بارا اکتوبر کا ہے نا تین نومبر تو کہتے ہیں نا اس کا بچہ ہے بارا اکتوبر کا تو بارا اکتوبر کو جب تک آپ اس کو نہیں ہینڈل کرتے اگر آپ نے واقعی ایک کو اور ایک سیولین گورنمنٹ کے ریموول کا کیس لڑنا ہے تو پھر اس کے اندر آپ آئیں اس کو لے کے آگے آئیں تین نومبر کے پیچھے کدھر پڑے ہو بارا اکتوبر کے کیس نہ کرنے کی اوپر دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس کو کورٹس نے کلین چٹ دی اسمبلی نے یونینمسلی اس کو کنڈون کیا اور اس کے بعد اب اس کے اوپر یہ سمجھا جائے گا کہ میاں صاحب رنڈکٹیو ہیں بدلہ لے وہی اسمبلی اگر چاہے تو بارا اکتوبر انہوں نے بنا دیا انہوں نے کہا کیا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ہمارے مہمان ہیں ان کا اتفاق ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو کورٹ میں پیش ہونا چاہیے اور فوج کو اس معاملے میں نہیں گسیڑنا چاہیے ہم نے اپنی گفتو کا آغاز کیا تھا کراچی پولیس کے بہادر افسر ایس پی اسلم چودری صاحب جو آج شہید کر دیئے گئے لیکن میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہی دنوں سندھ کا ایک بہت بہادر صحافی شان ڈاہر جو کہ جیلی عدویات بنانے والے مافیا کو ایکسپوس کر رہا تھا اس کو بھی شہید کر دیا گیا لارکانہ شہر میں تو چلتے چلتے ذرا تھوڑی سی کہانی شان ڈاہر کی بھی سن لیجئے کہ وہ کیسے مارا گیا وہ بھی اتنا ہی بہادر تھا جتنا کہ اسلم چودری نئے سال کی آمد کے فوراں بعد نیجی ٹی وی چینل کے لارکانہ کے رپورٹر شان ڈاہر کو صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا شان ڈاہر کی حلاقت کے بعد اب اس کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں رہا اس کی بوڑی ماں شان ڈاہر کے قاتل کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ تمام صحافیوں کو اپنا بیٹا اور ان کے توفظ کی خواہش مند ہے شان کی ہمشیرہ کنیز فاطمہ بھی اپنے بے گناہ بھائی کی وفات پر اسردہ ہے اور قاتل کی گرفتاری کی خواہش مند بھی ایک ہی گھر کا مرد تھا دو ضعیف عورتیں اس کی خالہ بیوہ عورت بے اولاد عورت اس کا کپیل تھا اس کی ماں جو ہرٹ پیشنٹ ہیں اس کی دو چھوٹی سی بچیاں اس کی دو بہنیں چھے عورتوں کا وہ ایک وارث تھا اب اس گھر کا کوئی وارث نہیں رہا شان ڈاہر کے قتل کی تفتیش کرنے والے افسر اے ایس پی ساجد کھوکر کا کہنا ہے دو مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دو بندے شکی ہم نے گرفتار کی ہیں ان سے ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کیپیٹل ٹاگ کے لیے کیمرامین ارشاق ماچی کیمرہ سابر شاہ جیو نیوز بادرہ زلالارکانہ تو یہ شان ڈاہر کی کہانی ہے جو لارکانہ میں شہید کر دیا گیا جو کہ جالی عدویال بنانے والوں کو ایکسپوز کر رہا تھا تو یہ جو ساری ہم نے گفتبو کی ہے جو اسلم چودریہ وہ بھی رول آف لاؤ کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس لیے دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا اور جو پروید مشرف صاحب کی کہانی ہے یہ بھی دراصل رول آف لاؤ کی جنگ ہے اب وہ اپنا جو چکسزاد اسلامباد میں فارم ہاؤس ہے اور اے ایف آئی سی ہے اور دبائی اور لندن کے راستوں میں بھٹک رہے ہیں لیکن یہ کہانی جو ہے اس کو بھی رول آف لاؤ پہ جا کے ختم ہونا چاہیے اور شان ڈہر کی کہانی کو بھی رول آف لاؤ پہ ختم ہونا چاہیے رول آف لاؤ قائم ہوگا تو پاکستان آگے جائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ